موسیقی 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 اسلام علیکم دوستوں آج کی اپیسوڈ انتہائی خوفناک ہے یہ کہانی ان تین لڑکوں کے بارے میں جنہوں نے قبر کے پاس بیٹھ کر ایک مخلوق کو قابو کرنے کی کوشش کی تھی ان کا کیا انجام ہوا یہ کہانی اینڈ تک سنیے گا میرا تعلق پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے جو کافی پسماندہ قسم کا گاؤں ہے کافی بیک ورڈ ایری ہے ہمارے گاؤں میں تین دوست تھے کافی ذہین انٹیلیجنٹ تینوں پورے گاؤں میں سب سے ذہین لڑکے تھے تینوں ایک ہی سکول میں جاتے تھے ایک ہی کلاس میں تھے اور تینوں کی آپس میں گہری دوستی تھی لیکن ان کا انٹرسٹ اس طرف تھا جن چڑیل اور وہ ان کو دیکھنا چاہتے تھے ایکسپیلینس کرنا چاہتے تھے وہ انہی چکروں میں پڑ گئے کہتے ہیں کہ ان کو نہ ایک بک ملی تھی جو کسی قدیم زبان میں لکھی ہوئی تھی سنسکریتی میں یا کسی اس طرح کی زبان میں جو انہیں سمجھ نہیں آتی تھی پتہ نہیں ان کو کہاں سے ملی ان کے گاؤں میں ایک چھوٹا سا قبرستان تھا اس کتاب کے مطابق انہیں سب سے پرانی قبر ڈھونڈنی تھی انہوں نے وہ قبر ڈھونڈی وہ تینوں لڑکے ٹینیجر تھے پندرہ سولہ سال کے انہوں نے اس پرانی قبر کے پاس بیٹھ کے وہ ریچول یا وہ چلہ کاٹنا شروع کر دیا تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ اس قبر کے پاس سے دھونڈ کے لباس میں ایک مخلوق برامت ہوئی وہ لڑکے اپنا ریچول کرتے رہے اور کسی طریقے سے اسے قابو کر لیا بتاتے ہیں کہ اس چیز کو انہوں نے قید کر لیا بہت کوشش کر کے اس چیز کو آزاد کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے کوئی ایسا زبردست کالا جادو کیا تھا کہ وہ چیز ان کی قید سے نہ چھٹ سکی جنات کی ایک الگ ڈائمنشن ہے وہ ہماری ڈائمنشن میں آ سکتے لیکن ہم ان کی ڈائمنشن میں نہیں جا سکتے تو وہ مخلوق ہماری ڈائمنشن میں قید ہو گئی اور لڑکوں نے اسے جانے نہیں دیا اس مخلوق کا ان لڑکوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا اس دن کے بعد سے ان لڑکوں پہ ایسا کوئی عذاب آیا کہ وہ مخلوق جن کی رشتدار تھی یا جو بھی اس کے ساتھی تھے اس نے ان سے بدلہ لیا جو پہلا لڑکا تھا اس کی شادی ہوئی ان کے گھر جب بیٹا ہوا تو بیٹا میرے خیال میں دوسرے دن کا تھا تو وہ رات کو رونے کی آواز سے اٹھا رونے کی آواز کو سنتے ہوئے وہ گیا دوسرے کمرے میں تو اس کی وائف اس کے دوسرے دن کے بیٹے کو چبا رہی تھی وہ اس بچے کو زندہ کھا رہی تھی اس کی وائف اس نے جب یہ دیکھا تو اس کا وہیں ہارٹ فیل ہو گیا وہ وہیں پر گر کر بھیوش ہو گیا اس بچے کی بھی ڈیتھ ہو گئی اور وائف کی بھی بچے کے پیدا ہونے کے تین دن بعد اس گھر سے تین جنازے اٹھے اب جو دوسرا لڑکا تھا اس نے کیا کیا کہ بلیٹ سے اپنا پورا جسم کاٹ دیا اپنا چہرہ اپنے بازو اپنی ٹانگیں مطلب اپنا پورا جسم پہلے لڑکے کی ڈیتھ کے بعد نیکسٹ منت اسی دن جس دن اس مخلوق کا قتل ہوا تھا ان لڑکوں کے ہاتھوں اسی وقت اس نے اپنا پورا جسم بلیٹ سے کاٹ دیا اور اس کی موت ہو گئی جو تیسرا لڑکا ہے جس نے یہ سارا واقعہ مجھے سنایا ہے وہ بلکل پاگل ہو گیا ہے اپنے ہوش و حواظ کھو بیٹا ہے وہ لڑکا روتا تھا اور بتاتا تھا کہ یہ چھوٹا سا ایکسپیرمنٹ کیا تھا اور ہمیں کیا پتا تھا کہ اس کے کونسیکونسز اتنے خطرناک ہوں گے کوئی چیز آتی ہے ہر ماہ کی اسی تاریخ کو جس تاریخ کو اس مخلوق کی ان کے ہاتھوں ڈیتھ ہوئی تھی اور وہ اتنی ہولناکے مجھے آکے ڈراتی ہے میں گھر سے بھاگ جاتا ہوں کبرستان میں وہ وہاں آ جاتی ہے پھر میں یہاں آ جاتا ہوں مطلب وہ اسے کہیں بھی سکون سے رہنے نہیں دیتی پہلے اور دوسرے لڑکے کی جب ڈیتھ ہو گئی تو اسے پتا لگ گیا تھا کہ میں بھی نہیں بچوں گا تو اسے خوف آنے لگا اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی کہ چلو توبہ کر لوں گا نماز پہ کھڑا ہوتا تو اسے پیٹ میں ایسا درد ہوتا کہ اسے نماز توڑ کے واشروم جانا پڑتا وہ پھر وضو کر کے آکے کھڑا ہوتا نماز پہ تو پھر درد شروع ہو جاتا مطلب وہ بالکل نماز نہیں پڑھ سکتا تھا وہ مخلوق اسے نماز نہیں پڑھنے دیتی تھی وہ لڑکا بہت روتا تھا اور روتے روتے اپنے ہاتھوں کو کٹتا اور ایسے کٹتا تھا کہ اپنے ہاتھوں کی بوٹی اتار لیتا تھا دانتوں سے وہ ساتھ ساتھ ہی واقعہ سناتا ساتھ ساتھ روتا جاتا اور اپنے ہاتھوں کو کٹتا جاتا اور کہتا تھا یہ ہم نے کیا کیا ہم نے ظلم کیا وہ لڑکا آج بھی گاؤں میں اور وہ ڈرہ سہمہ ہوتا ہے جیسے کوئی چیز اسے مسلسل ہونٹ کر رہی ہے کبھی پیچھے دیکھتا ہے کبھی اوپر دیکھتا ہے گھر والوں نے بھی اسے نکال دیا ہے اس کتاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کتاب ہم نے دیکھی تھی اس کو جب کھولا نا تو اس میں سے ایسی سمیل آ رہی تھی جیسے مردہ انسان یا مردہ جانورو ایسی سمیل تھی اس بک میں وہ بہت قدیم گاؤں ہیں اس میں پہاڑوں کو تراش کے گھر بنے ہوئے قدیم زمانے کے ان پہاڑوں میں سے ایک گھر میں سے وہ بک ملی تھی اس پر وارننگ بھی لکھی ہوئے کہ کبھی اس کتاب کو مت کھولنا کسی بھی حالت میں اس کتاب کی ایسی منحوسیت ہے کہ اگر گھر میں رکھیں گے تو ایسے واقعات ہونا شروع ہو جائیں گے کہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ اس کتاب کا اثر ہے یہ واقعہ سناتے ہوئے ریکارڈ کرتے ہوئے مجھے کافی خوف محسوس ہو رہا تھا اور جب میں لیٹ نائٹ ریکارڈ کر کے سونے لگا تو مجھے لٹرلی کمرے میں خوف اور کسی کی موجودگی محسوس ہو رہی تھی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اگر آپ کو میری یہ ہورر سٹوریز پسند آتی ہیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا خدا حافظ